اور سب سے پہلے بڑی خبر ہی آپ کو دیں گے لکھنوں سے خبر 18 جون کو آئی ایم اے ویروت پردرشن کرے گا اور آئی ایم اے ڈاکٹر کرمچاریوں پر حملے کے ویروت میں یہ پردرشن کرے گا آئی ایم اے کے سدسیا کالا پیتا بانگ کر ویروت پردرشن کریں گے سواس کرمچاری کالے کپڑے جھنڈے اور کالا ماسک لگا کر ویروت چتائیں گے آئی ایم اے انڈین میڈیکل اسسیشن کے سدسیا کالا پیتا بانگ کر کالے کپڑے پہن کر جھنڈے اور ماسک کالا ہی ماسک لگا کر ویروت پردرشن کرنے والے ہیں 18 جون کو یہ ویروت پردرشن ہونے والا ہے اور یہ ویروت پردرشن اس لیے ہوگا ڈاکٹروں کے ساتھ کرمچاریوں کے ساتھ جو مارپیٹ ہوتی ہے جو حملے ہوتے ہیں اس کا ویروت یوپی میں مونسون کی دستک کو لی کر الٹ ہے پردیش کے کئی حصوں میں بارش ہو رہے ہیں کشنگر، ماتورا، جالان سمیت کئی جگہوں تر موسم بدل گیا ہے پشن نوتر پردیش میں بھی بارش کا الٹ ہے تو یوپی میں مونسون کی دستک اور ایسے میں الٹ جارک کیا گیا ہے پردیش کے کئی حصوں میں بارش لگاتار ہو رہی ہے اور آج بھی موسم بدلہ ہوا ہے کشنگر، ماتورا، جالان میں موسم پوری طرح سے بدلہ ہوا ہے تسبیریں جو آ رہے ہیں ابھی تک اس میں زمدہ تر جگہوں پر نگموں کی پالکوں کی پول ہے وہ کھل گئی ہے کہ جہاں ویوستائیں تیاریاں ہیں ہی نہیں اور گاہوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، پوچوں میں پانی گھس رہا ہے جل بھراو کے استطیقے ہیں ندیاں، بکرال روپ دھیرے دھیرے دھارن کریں گے جو اور زیادہ پریشانیوں کو بڑھائیں گی ایک طرف بارش بھیشن گرمی سے نجات دلا رہے ہیں لیکن یہ آسمانی آفت بھی بنتی جا رہے ہیں کیونکہ یہ جہاں پر بار کا خطرہ بڑھ رہا ہے لوگ بیپس ہو گئے ہیں وہیں آدھی بارش کی وجہ سے ہاتھ سے بھی سامنے آ رہے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں تین تصویریں ہیں، تین زلوں کی تصویریں ہیں جنہیں دیکھ کر آفت اور راحت کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ بارش کے وجہ سے جل سر بڑھ گیا ہے اور فصلیں خراب ہو رہے ہیں اب کھیتوں میں پانی گھس رہا ہے کشنگر کی یہ تصویر ہے کہ ندی کا جل سر بڑھ گیا لوگ جان جوخے میں ڈال کر اس اوپان بھرے پانی کو پار کر رہے ہیں اوپان تے اس ندی کو پار کر رہے ہیں دوسری تصویر تو اور زیادہ چلتا جنک ہے کہ گھروں میں پانی گھسا ہوا اور کتنا پانی گھسا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بیحال ہیں، لوگ بیحال ہیں کار پر پیڑ گر گیا اتنی تیز ہوا چلے لیکن رہات کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جان مال کا نقصان نہیں ہوا گاڑی کا نقصان ہوا لیکن جو شخص بیتر بیٹھے ہوئے تھے وہ سرکشے تھے سب سے پہلے بات کشنگر کی ہی کرتے ہیں یہاں پر بارش کے وجہ سے خطرہ پڑ گیا ہے گھنٹک ندی کا جلسہ تیزی سے بڑھ رہا ہے آس پاس کے لوگوں کو بار کا در ستا رہا ہے دراصل کھڑا تحصیل کے قریب درزنوں گاؤں بار سے پر بھاوت ہوئے ہیں کھڑا تحصیل کے گاؤں شیوپور نارائنپور اس کے ساتھ بسندپور مرچہوہ مہدیوہ شالکپور سمیت لگ بگ کئی گاؤں میں پانی پھرسنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے کیونکہ پال نیکی نگر بیراج پر ساڑھے تین لاکھ کیو سیکھ سے زیادہ پانی ندی میں مابا گیا ہے یعنی کی خطرہ اب سامنے ہے کشینگر کی تصویریں ہیں سڑک کے اوپر سے پانی بہرہ دیکھیں آپ دراصل مارگ ہے آواجاہی کا لوگوں کا مارگ ہے روزانہ لوگ اس مارگ سے آواجاہی کرتے ہیں اب آپ ندی کا یہ روپ دیکھیں کہ نگی ندی پھیلتی جا رہے ہیں شاہ وست میں تیزی سے بڑھ رہی ندی کا جو جلسٹر ہے وہ لوگوں کو ڈرانے لگا ہے اب رابتی ندی کا جلسٹر بڑھنے سے لوگوں کو لگ رہا ہے ڈر رابتی بیراج لکشمنپور کوٹھی پر جلسٹر بڑھ گیا ہے لہٰذا لوگ چنتہ میں ہے خطرے سے جلسٹر جو ہے خطرے سے زیادہ آئے رابتی ندی کا جو جلسٹر ہے وہ لان نشان پار بتایا جا رہا ہے 123.75 جلسٹر پہنچ گیا ہے رابتی ندی میں باڑھ آنے سے سیکھڑوں گاؤں چالان میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں یہاں پر کئی گھنگوں کی مصردھار بارش کے بعد پرشارسوم کے دعوؤں کی پول کھل گئی دراصل ہوا نکل گئے لوگوں کو سنکٹ میں اس بارش نے ڈال دیا رامنگر علاقے میں گلیاں تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں اور گھروں کے اندر پانی گھس چکا ہے مانو ایسا لگ رہا ہے جیسے علاقہ چل مکن ہو گیا ہے ناراض لوگ سبح سدھوں پر لاپروہی کاروپ لگا رہے ہیں نکاسی کی کوئی بیوستہ نہیں لوگوں کے گھروں میں پانی گھستا چلا جا رہا ہے لوگ بیبس ہیں اسی پانی کے ساتھ اسی جل بھراو کے ساتھ جینوں کو مجبور ہو گئے ہیں جو تھوڑی بہت برسات میں بھی یہ پانی بھر جاتا ہے کیونکہ یہاں کوئی نکاس نہیں ہے پانی نکلنے کا اب بستہ ڈھنگ سے یہ نالا بنائے گئے ہیں سواسات کبھی آتا نہیں ہے کوئی چیک کرنے نہیں آتا ہے تھوڑی بہت بارش میں بھی یہاں کا یہ حال ہے اب آپ سمجھ لیے جب زیادہ بارش ہوگی تو کیا پورا محلہ بھر جائے گا نئے گھروں نے تو اونچے سے بنایا جو پرانے گھر ہیں ان کے تو ابھی بھی اتنا بھرتے ہیں کہ وہ سارا ان کا سامان کھانا پینا سب برواد ہو جاتا ہے مطورہ میں جاکو راکے سائیاں مار سکے نہ کوئی کہاوت اس سمیں ساتھ تک جب دیر شام ہوئی بارش کے دوران ایک پیڑ گر گیا اور روڑ کنارے کھڑا یہ پیڑ کار کے اوپر جا گیا گریمت رہی کی کار میں سبار دونوں ہی جوہ کے ساتھ سے میں سکوشل بچ گئے آپ ان تصویروں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑ کے گرنے سے کار تو پوری طرح سے کشتگرست ہو گئے لیکن کار سبار دونوں ہی جوہ کو چوٹ تک نہیں آئے خانوش تک نہیں آئے راہگیروں نے دونوں ہی جوہ کو پھر اس گاڑی سے سکوشل باہر نکھا لیا مطرح میں نگر نگم کی بہت بڑی لاپرواہی سامنے آئے ہیں نالے میں بائک ڈوبی اور بائک سوار دو یوکوں کی اس میں موت ہو گئے دراصل بارش ہوئی تیز بارش ہوئی اس کی وجہ سے نالے میں پانی اور زیادہ بڑھ گیا اور بارش کے چلتے نالے میں یہ دونوں بائک سوار گرے تھے اور ایک شخص کو ریسکیو کر بچا لیا گیا تھا اس بیچ میں موسم لگا تر بدلہ بارش کے موسم میں نالوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے نگر نگم کھلا چھوڑ دیتا ہے ایسے میں یہ موت کے نالے بن گئے ہیں شہر کتبال علاقے کے کیلاش نگر کی گٹنا ہے جہاں نالے میں ڈوبنے سے موٹر سائیکل سوار دو یوکوں کی بات ہو گئے ایک کو بچا لیا گیا خبر موسم جہاں پر حلدھرپور علاقے میں بھیشنڈ سٹڑک حادثہ ہو گیا یہاں پر ایک پیس زبطار کار کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائے اور اس حادثے میں پانچ لوگ بری طرح سے زخمے ہوئے ہیں جن میں دو کی حالت گمپیر بتائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ کار سوار بلیا آ رہے تھے کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائے یہ کار اور اس کے بعد کا حل اس کے بعد کا علم کیا ہے آپ گاڑی کے صورت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں جو اگلا حصہ پونڈ تہاکشہ تک رس ہے کار کا پانچ لوگ اس حادثے میں بری طرح سے گھائل ہیں اب بڑی خبر آیودھیا زمین ویواز سے جڑی ہوئی خرید ویواز سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے دراصل ٹرس نے پورے معاملے پر پی ایم او اور سنگو کو اپنی ریپورٹ بھیج دی ہے ریپورٹ میں زمین خرید میں گھوٹالے کے آروپوں کو راجری تک سازش بتا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو آروپ ٹرس پر لگ رہے ہیں فرضی وادے کے یہ دراصل کچھ اور نہیں راجری تک سازش ہے اور نیرمان سمیتی کے چیئرمن کے سامنے بھی اس بیواز سے جڑے ہوئے سارے پکش کو بستار سے رکھا گیا نیرمان سمیتی کے چیئرمن کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا ہے تو سنگو کو اور پی ایم او کو ریپورٹ بھیج دی گئی ہے ٹرس نے ریپورٹ بھیجی ہے دراصل آم آدمی پارٹی کانگریس سماجوادی پارٹی سب ہی راجنے تک دل کھیڑ رہے ہیں بی جے پی کو اور ٹرس کو خازی آباد میں بیتے دنوں بزرگ کے پٹھائے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب بارل رہا اب اس ماملے میں یوپی سرکار نے بڑا ایکشن لیا سرکار کے عادش پر ٹوٹر سمیت آٹھ لوگوں کے خلاب مقدمہ درس کیا گیا عاروپ ہے کہ ایک ویڈیو کو پرچانت کیا گیا جس میں ایک وشش سمدائے کے بزرگ کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی پٹھائے کی گئے عام طور پر ٹوٹر ایسی بھامک خبروں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے لیکن اس ماملے میں ٹوٹر نے ایسا نہیں کیا جہازہ سرکار کے عادش پر ٹوٹر سمیت آٹھ لوگوں پر مقدمہ درس کیا گیا ہے یہ گھٹنا پانچ جون کی ہے جس کے بعد پیڑک بزرگ نے سات جون کو اگیات کے خلاب شکاہ درس کروائی تھی تو ٹوٹر سمیت اب آٹھ کے خلاب مقدمہ درس اور غازیباد ماملے پر سیاست شروع ہو گئی ہے وپکش کے سوال کھڑے کرنے کے بعد اب یوپی سرکار کے پروقتہ صدھارت ناتھ سنگھ نے وپکش کو آڑے ہاتھوں لیا ہے صدھارت ناتھ سنگھ نے وپکش کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ٹوٹ کر حملہ بولا ہے انہوں نے ٹوٹ کر کے نشانہ سادہ ہے غازیباد کی گھٹنا پر یوپی سرکار کا وپکش کا نشانہ لونی کی گھٹنا کو لیکن صدھارت ناتھ سنگھ کا ای ٹوٹ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صدھارت ناتھ سنگھ نے جو لکھا ہے کہ یوپی کو سامپردائک شکتیوں کا گڑھ نہیں بننے دیں گے صدھارت ناتھ سنگھ نے لکھا کہ لونی کی گھٹنا کو سامپردائک رنگ دے کر یوپی میں وپکش خاص کر سپا 2022 میں ستہ میں آنے کے لیے بیتاب ہے ویجے پی زرکار یوپی کو ایک بار پھر سامپردائک شکتیوں کا گڑھ نہیں بننے دے گی جو کہ سپا کے شاسن میں دیکھا گیا تھا غازی آباد میں بزرگ عبدال سمت کی پٹائی ماملے میں پولیس کے جانچ کے بعد نیا موڑا گیا ہے پولیس کی مانے تو اس ماملے میں کوئی بھی دھارمک اینگل نہیں ہے لیکن سیاست گرما گئی ہے کوشل میڈیا پر افواہوں اور خبروں میں انتر کو اگر نہیں سمجھا گیا تو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے یہ خبر بھی سبق سے کم نہیں سرہ سوچیے گازی آباد میں بزرگ عبدال سمت کی پٹائی ماملے میں اگر پولیس نے تت پرتا نہیں دکھائی ہوتی تو سامپردائک سوہات بگر سکتا تھا پولیس کے مطابق گازی آباد میں بزرگ عبدال سمت کی پٹائی ماملے میں افواہ فائل آئے گئے جبکہ اس میں کوئی بھی دھارمی کے انگل نہیں تھا حالانکہ وائرل ویڈیو میں اور پولیس بھی مان رہی ہے کہ بزرگ کو بڑی بے رہمی سے پیٹا گیا یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ایک ویڈیو سنگیان میں آیا تھا جس میں کہ ایک بزرگ ہے ان کے ساتھ مار پیٹ اور عبدالتا کی جا رہی ہے کچھ لڑکے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ پریاز کیا کہ اس ویڈیو کی پشٹی کی جائے تو یہ پتہ چلا کہ یہ ویڈیو بہٹا حاجی پور کا ہے اور اس میں کچھ لڑکے پہچان میں آئے تو اس کا ہم نے سنگیان لیا اور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جو مارنے والے لڑکے تھے جو موقعے پر لڑکے تھے جو انے مار پیٹ کر رہے تھے سبھی لوگ کو ہم نے چنیت کر لیا ہے ادھر پیڑت بزرگ عبدال سمدھ نے آج پولیس جانچ میں پھروسہ جتاتے ہوئے پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا جبکہ ان کا پہلے کا بیان اس سے بلکل الگ دی دراصل گازی آباد بزرگ پٹائی معاملے میں سیاست بھی گرما گئی راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ شریرام کے سچے بھکت ایسا کر سکتے ہیں ایسی کروڑتا مانوتا سے کوسو دور ہے اور سماج اور دھرم دونوں کے لیے شرمناک راہل گاندھی کے اس ٹویٹ کے بعد سی ایم یوگی نے پلٹوار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا پربوش راہم کی پہلی سیکھ ہے ستھے بولنا جو آپ نے کبھی جیون میں کیا ہی نے شرم آنی چاہیے کہ پولیس کی اور سے سچائی بتانے کے بعد آپ سماج میں زہر پھیلانے میں لگے ستھا کے لالچ میں مانوتا کو شرمسار کر رہے ہیں اتر پردیش کی جنتہ کو اپمانیت کرنا انہیں بدنام کرنا چھوڑ دے بہرحال پولیس نے اس ماملے میں مکھے آروپی پرویرس گجہ سمیل تین آروپیوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا وہیں جن لوگوں نے شوصل میڈیا پر اسے ٹول کیا انہیں بھی جلد پکڑا جائے لیکن اس ماملے میں ایک بات کو ساپ ہو کہ ستوشل میڈیا کو لے کر سترکتا اور ساؤدھانی بہت ضروری ایوی پی گنگا کے لیے گازیاباد سے شکتی سنگھ کی ریپورٹ آگے بڑھ رہے ہیں بسٹے گرے تین مہینے سے بند سبھی پرٹک ستھلوں کو کھول دیا گیا ہے آج حالانکہ کورونا کے نیاموں کا پالن پرٹکوں کو کرنا ضروری ہے آگرہ میں بھی لوگ اب تاج کا دیدار کر سکیں گے ویسے تو تاج مہل میں پرٹکوں کے لیے پورے دن کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئے ہے لیکن ایک خاص بھاپ کا دھیان ضرور رکھا جائے گا کہ تاج مہل کے اندر پرٹکوں کی سنگھیا ساڑھے چھے سو سے زیادہ نہ ہو پھلاہل ٹکٹ کی بل آن لائن ہی ہوگی کورونا ہماری کچھنٹ کے تاج مہل پر آنے والے پرٹکوں کو کوویڈ پروٹوکال کا پالن کرنا ہوگا اور جب دیکھیں گے کتنا کیسے لگے گا بات ہمیں تو اچھا لگنا ہے کریں گے پھل کتنے دن سے آپ لوگ پلاننگ کر رہے تھے کافی دن بات کھلا ہے اور پہلے دن ہی آپ لوگاہے ہیں کلوگران کھلے گا تبھی جائیں گی کہنا چاہوں گے کہ اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں اور بہت خوش ہوں میں تو پہلی بار ہی آئی ہوں اور باقی تو پہلے بھی آ چکے تھے لیکن بہت انجوئے کر آئے بہت اچھا لگا سب کی ساتھ آئے گا دنیا کی سب سے خوبصورت امارت تاج مہل کا ایک بار پھر سے دیدار ہو سکے گا آج سے تاج مہل سمیت تمام جدیش کی سمارکوں کو بھارتی پرٹن منترالے نے کھول دیا ہے اور آپ جے سکتے ہیں کہ سب سے سب سے تاج مہل کے باہر کا کیا ماحول ہے جس طرح سے آج سے شروعات ہوئی ہے تو ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ کچھ وقت لگے گا آگرہ کے پرٹن ادھیوک کو پٹری پر آنے کے لیے آپ جے سکتے ہیں کہ سب سے سب سے یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن آج پہلا دن ہے ٹورسٹ آئے ہیں لیکن اتنی زیادہ سنکھیا نہیں ہے کووڈ پروٹوکالز کو پوری طرح سے ریکٹ ہے وہ آن لائن ہی لے رہے ہیں ایسا نیام ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زلہ پرشاسن نے 650 پرٹکوں کی کیپنگ کر دی ہے کل ملا کے کہا جائے بہت لمبے وقت سے تمام جو لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے تھے تاج مہل کو کھولنے کی مانگ کر رہے تھے اور ایک انمان کے مطابق آگرہ میں قریب قریب پانچ لاکھ لوگ پرتکش اور اپرتکش طور پر اس تورجم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں ان کی روزی روٹی کا سنکٹ بھی لگاتار برقرار بنا ہوا تھا چونکہ کرونا کی جو پیک ہے وہ نکل چکی ہے لیکن پھر بھی سترک رہنے کی ضرورت ہے اور ایسے میں جو بھی تمام جو مانومنٹس ہیں اگر اس میں آپ گھومنے جا رہے ہیں تو کوبیٹ پروٹوکالز کا پروپر طریقے سے پالن کریں کیونکہ مستی اور کہا جائے آنند کے لیے ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایسے میں ہماری ایک چک کہا جائے سابدھانی بھی بہت زیادہ کی بھی ضرورت ہے اگر اسے لیدونپاد دہائے بارانسی کے کبیر مرٹ یانے کی مول گادی میں بنی ہائی ٹیک کبیر کٹیا بن کر تیار ہے مانا جا رہا ہے کہ کبیر کی کٹیا کبیر پنتیوں اور کاشی سے جڑے ہوئے پریٹن کو اکدھار دے گئے کاشی یعنی وہ شہر جس کے مکٹی میں رچہ بسا ہے کبیر کا نام نرگوڑ دھارا کے سند کبیر کے ماتا پتا کی سمادھی کاشی کے کبیر مٹ میں ہے کہا جاتا ہے کہ کبیر نے اپنے ماتا پتا کے ساتھ اسی جگہ پر اپنا بچپن گزارا تھا اور اسی کے پاس ایک کٹیا کا نرمان دوہزار دس میں شروع کیا گیا جو آج ایک بھوی ہائی ٹیک کٹیا کا روپ لے چکی ہے کبیر کی چاہ میں کاشی آنے والوں کو کٹیا میں پرویش کے ساتھ ہی کبیر کی موضودگی کا احساس ہوگا اس کے لئے کٹیا میں ہت کرگھا چرکھا اور کبیر سے جڑے سارے سامان رکھے جائیں گے ساتھ ہی اس میں پرویش کرتے ہی کبیر وانڈی اور دوہیں بھی سنائی پڑیں گے یہ کٹیا وہی جگہ ہے جہاں پہ کبیر صاحب کا پالن پوشن ہوا تھا یہاں پہ ہم لوگ کبیر صاحب کے جو کچھ ریلیکس ہیں ان سے سمعت تھے جیسے وہ چرکھا کردھا جس کے مدد سے وہ سوت کاتا کرتے تھے جیسے وہ کپڑوں کو بنا کرتے تھے ان کے پیر میں پہنی جانے والی کھراؤں وہ جو اپنے پاس میں اور جو سامان ان کے ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے یہاں کے سنگرحالے میں رکھے ہوئے ہیں ان سب کو یہاں رکھنا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور کبیر صاحب کو سمجھ سکیں آپ کو بتا دے کہ کاشی میں سند کبیر کے مشہور اس مٹ میں سال بھر پریٹکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور اب امید جتائی جاری ہے کہ یہ ہائٹیک کبیر کٹیا نہ کیول یہاں آنے والے پریٹکوں کو کبیر کی موجودگی کا احساس کرائے گی بلکہ کاشی کے پریٹن کو نئی دھار بھی دے گی 2010 سے 11 میں اس کٹیا کا نرمان شروع ہوا تھا اور آج یہ کٹیا بن کر پوری طرح سے تیار ہے سند کبیر سے جڑے ہوئے جو بھی چیز ہیں جو بھی وستویں ہیں وہ اس کٹیا میں رکھی جائیں گی وہ اس کٹیا میں دکھائی جائیں گی اور آنے والے جو پریٹک ہیں ان کو سند کبیر کے بارے میں بتایا جائے گا تو نشط طور پر کبیر پنت کے لیے اور اگر بات کریں پریٹن کے لیے یہ کٹیا خاص مائنے رکھتی ہے اور اب یہ کٹیا بن کر پوری طرح سے تیار ہے کیمرامین بشیس کے ساتھ نتش کمار پانڈے اے بی پی گنگا وارانسی موسیقی 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 موسیقی